اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو گورنمنٹ پچھان کے سپریٹ سے تربیت کر رہی ہے ہمارے خوم میں مسلمانہ میں اسی حالت ہے گاؤں گاؤں پھر کے زندگی گزارنے والے بھیک منگ کھانے والے بھی ہیں یہ لوگوں کو تو گورنمنٹ کچھ ریسپانڈ نہیں ہے تربیت بھی نہیں چل رہی ہے اس کے لیے ہم ہیدر آباد میں ایک جلوس نکالتے بھی دھرنا کریں گے بلکو وہ ارادے سے ہم آتی سے مہنا دستاری کو اندرہ پارک دھرنا کے پاس دھرنا شک کے پاس ہم دھرنا کر رہے وہ ہم جتو اللہ خان صاحب کو انڈویٹینٹ کرنے تے اجائے تھے ہمارے ساتھیں ہم ملکوائے تھے ہم جتو اللہ خان صاحب سے گزارش ہے آکے ہمارے لیے حق کی آواز اٹھانا بلکے آپ سے مطابل کرتے بھی اسلام علیکم اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتو نین محمد شبیر کریمنار نونڈیو اچھنا سنچارہ مسلم تیغلہ سنگم راشترہ گوھراد ورکنگ پریزیڈنٹ یہ روز MBD آفیس آمجات اللہ خان گاری کی کلسی پدو تاری کو نا درنا کاریکرمم ایدائی تو چیہ دل پیٹھنمو اکڑ کے آوازن چڑھا نیکی اکڑ کے راوڑم جرگیندی یہ روز انڈویٹیشن نویوڑم جرگیندی السلام علیکم رحمت اللہ ورکاتو بہت خوشی کی بات ہے یہاں حمد اللہ خان کے پاس آئے ہم لوگا ہمارے حالتان انہوں سمجھ کے ہمارے کو اچھا ریسپانس دے کے ہمارے اور جو بھی ہم کر رہے دھرنا اس میں آکے ہمارے لئے آواز اٹھانا بلکے ہم گجارش کر رہے الحمد اللہ اچھا ریسپانس ہے الحمد اللہ انہوں آکے اور ہمارے پرابلم کو سالو کرنا بلکے اور کیارڈنامنٹ کو اچھا میسیج دینا بلکے ہم گجارش کر رہے ہیں جدہ کلنا خیر تلنگانہ راشترہ سنچارہ مسلم یہ ہمارے سیدہ خان صاحب ہے یہ سنچارہ مسلم یعنی جو اس میں جو ہے تقریباً چودہ سبکہ سٹا تھے اس میں جیسا آپ جو رینچ کا کام کرتے جو بندر پالتے جو رینچ پالتے لوگ اور جو درویش لوگ ہے اور آپ کے یہ جو خلائی کا کام کرتے اور کئی پیشے ہیں اس کے اندر یہ لوگ جو ہے بلکل ہی بہتی بلو پاورٹی لین لوگ رہتے جو پہاڑ پھوڑتے ہیں لوگ پتر پھوڑتے ہیں جو لوگ تو یہ جو ہیں ان کو سنچارہ مسلمز بولتے یعنی یہ بلو پاورٹی لین رہتے اور ان کے ساتھ میں جو ہے ہر حکومت کی طرف سے نائنصافی ہوتی ہے حالانکہ یہ لوگوں کو ریزرویشن آتا ہے سنٹرل گورنمنٹ سے بھی ریزرویشن آتا سٹیٹ گورنمنٹ سے بھی ان کو ریزرویشن آتا مگر کوئی بھی گورنمنٹ کی سکیم جو آتی ہے جیسا حالیہ میں دیکھئے آپ یہ لوگ بی سی ای کیٹیگری میں آتے ہیں تو بی سی کو ہمارے کیسی آر صاحب جو ہے ایک ایک کو کچھ دو دو لاکھ روپے لون دے رہیں ایک ایک فیملی کو یہ ہر میمبر کو دو دو لاکھ روپے لون دے رہیں لیکن جو بی سی ای کیٹیگری میں جو مسلم ساتھ ہے جو سنچارہ مسلم ساتھ ہے ان کو نہیں دے رہیں تو بہت ساری نائنصافی ہے اس سے پہلے بھی غازی ملت جب بخید حیات تھے ان لوگ کا مسئلہ وقفے وقفے سے سیملی میں اٹھایا کرتے تھے اور اب جو ہے کئی دن سے ہمارے سے ٹچ میں ہیں لوگ تھوڑے دن پہلے یہ سومہ جگڑا پریس کلپ میں بھی میٹنگ لگائے تھے لوگ وہاں پر بھی یہ میٹنگ کامیاب ہوئی کئی لیڈر آئے ہمارے جسٹس چندرچوٹ صاحب آئے تھے اس میں اور دیگر لوگ آئے تھے اپنے خیالت کا ازار کیے منجلیز بچاؤ تحریک کی طرف سے ہم بھی گئے تھے تو اس میٹنگ میں یہ تحر کیا گیا تھا بڑا پورا تیلنگا نے کا ایک دھرنا دیں گے اور جو بھی پارٹی ان کے مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے یہ لوگ اس کو اوڑ دیں گے تو اب وہ دھرنا جو ہے دس سپٹیمبر کو صبح دس بجے سے لے کر شام میں چار بجے تک دھرنا ہے تو انشاءاللہ منجلیز بچاؤ تیری کو انوائٹ کرنے کے لیے یہ تمام آفیس بیرر سائے ان کے ہم بھی جائیں گے اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ لوگ بہت غریب ہیں تو یہ دھرنا کامیاب ہونا بولے تو ان کو فائننشل سپورٹ ہونا ان کو کیونکہ گوہوں سے پورے بسس میں لوگ آنا یہاں پر وہ ٹینٹ وغیرہ کا انتظامات کرنا اور آپ کے یہاں پر پورا انتظامات ایک بڑے پیمانے پر خریب خریب میں سمجھتا ہوں کہ دس سے بارہ لاکھ روپے کا اس کا خرچ آتا ہے ان لوگ کے پورا پروگرام کے دستے جو بھی تاؤن ہیں ہمارے سے بھی ہم کریں گے کوشش اور میں اپیل کر رہا ہوں ان لوگ کا ہم اکاؤن نمبر بھی ڈالیں گے آپ لوگ ان سے تاؤن کریے کیونکہ آپ دیکھئے کہ ان کے مسائل کو اگر حکومت سے منوانے میں ہم کامیاب ہو گئے پولٹیکل پارٹی جیسا کانگریس ہے ٹی آرے سے ان کے مسائل اپنے منیفیسٹوں میں لانا چاہیے تو آگے چل کے اب ان کے بچے پڑھیں گے لکھیں گے آپ تصور کریے کہ اگر کوئی ایک بھالو کا کام کر رہا بندر پالنے کا کام کر رہا اس کا لڑکا پڑھ کے لکھے ڈاکٹر بنیں گا انہیں انجینئر بنیں گا یہ کمیونٹی اگر یہ لوگ پڑھ کے لکھے آگے بڑھیں گے تو مسلم کمیونٹی صدریں گی میرا جانتا ہے خیال ہے اور یہ سنچارہ مسلم جو ہے عام جو کمیونٹی ہے مسلم کی میں سمجھتا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ یہ لوگ ہے اس میں بیس پرسنٹ جو ہے کریمی لیئر ہے ہمارے کھنے جو پیسے والے لوگ ہے تو برحال گزارش ہے کہ ان کی اس دھرنے کو بھی کامیاب کریے ان کے ساتھ تاؤن بھی کریے شکریہ یار زندہ صحبت باقی